اصل میں یہ معاملہ جو ہے جی یہ شروع ہوتا ہے دو ہزار سترہ میں اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فنوائے جب خادم محسین رزیلی صاحب نے دھرنا دیا ہوتا فیض آباد میں تو ہمارے پاس بے شمار پٹیشنز آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مجھے انٹرسٹ ہوئیں کہ جی یہاں سے ختم کریں ٹوین سٹی کے لوگوں کی لائف جو ہے وہ بالکل ہالٹ ہوکے رہ گئی ہے اور اس چیز کو ختم کرنا ہے اس پہ میں نے خیر جوڈیشل آرڈر کیا اسی آرڈر کی پرسوئنس میں وہاں سے وہ اس کو ریموو بھی کیا گیا اس کو اور ان دہ مین ٹائم وہ جو ایک ایگریمنٹ تھا جو ایک طرف وفاقی حکومت فریق تھی ایک طرف تحریک لبیک پاکستان کی قیادت فریق تھی اور سالس پیچھ میں پاکستان کی پورٹ ہے اچھا وہ سو فیصد ایک کانسٹیٹوشنل میرا اوبجیکشن بنتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتیت ایک فوج جو ہے وہ ایک پروٹسٹ کرنے والوں کے کے لیے سالس بن جائے اس پر جب میں نے کچھ سوالات اٹھائے تو وہاں سے اصل میں چیزیں جو ہے وہ کچھ زیادہ پہلے سے تھی کس زیادہ سپیٹ اپ ہونا شروع ہو گئیں جہاں پر انہوں نے مجھے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں سے مراد صاف سی بات میں تو کلیسی بات کرتا ہوں یہاں پہ آئی ایس آئی والوں نے اپنا آپ کو بھرنا ہو کر میرے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کی اچھا بھئی یہ اتفاق ہے کہ اسی وقت تین چار چیزیں اکٹھی ہو گئیں ایک میں نے جرنل آرڈر کیا وہاں تھا کہ اسلام آباد سے ساری انکروچمنٹس قتم کی جائیں چاہے وہ سرکاری اداروں نے کی ہوئی ہے یا پرائیویٹ لوگوں نے کی ہوئی ہے اچھا اب آ گیا آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کی جو آپ پارہ روڈ جو انہوں نے کوپائی کی ہوئی تھی اس کے حوالے سے اس پہ انہوں نے بڑا مجھے کہا جی آرڈر واپس لیں یہ کریں وہ کریں مجھے دباؤ ڈالنا شروع کیا میں کہا جی نہیں میں تو اپنا آرڈر واپس نہیں لوں گا ایگزیکیوٹ کراؤں گا آپ کو اگر اس آرڈر سے کوئی مسئلہ ہے آپ سپریم کورٹ چلے جی وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ نے بس اب ظاہر ہے اس آرڈر کو کہ یہ انکروچمنٹس نہ ختم کریں سپریم کورٹ یہ کر نہیں سکتی تھی باوجود اس کے کہ وہ بینچ جو ہے ساکم نصار صاحب ایٹھ کر رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ تو ہم نے بیچوں کی آرڈر کیا ہوئے آپ کو یہ خالی کرنی پڑے گی ہم یہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں زیادہ انہوں نے ٹائم دے دی پھر ساتھ ایک بہت اور بہت ڈیلیکیٹ کوسچن آرائز ہو گیا آسلامباد ہائی کورٹ میں میرے پاس پٹیشنز کی صورت میں وہ یہ تھا کہ یہ جو آرمی سے جو کیپٹن اور میجر کے عدے کے لوگ جو سیول سرویسز میں آتے ہیں اور اس میں بھی صرف تین گروپس کے لئے وہ آپٹ کرتے ہیں ڈی ایم جی پولیس اور فارن سرویس یہ کس قانون کے طے تھا اب اس میں بھی ان کو بہت زیادہ وہ تکلیف تھی اب اس سے جب یہ دو اپیسوڈ ہوئے فیضاباد دھرنا والا یہ یہاں سے انکروشمنٹس ختم کرنے والا اور پھر یہ سی ایس 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 سی ایس ایس کا جو ٹاپر ہے اس کے اوپر بھی یہ لوگ آکے وہ ان کو بٹھایا جاتا تھا تو وہ پائل اپ ہو گئی چیزیں تو انہوں نے پہلے انہوں نے میرے دونوں بچوں پر اٹیمٹ کی میں بہت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے سینے میں رکھنا چاہ رہا تھا لیکن میرے دونوں بچوں پر اٹیمٹ سوئیں میری بیٹی اس وقت بیریہ یونیورسٹی میں جاتی تھی اس کو کڈنیپ کرنے کی بھی کوشش کی گئی میں نے یہ بات آج سے پہلے کسی جگہ ریکارڈ پہ نہیں کی ہمارا گھر بھی ظاہر ہے ایک بڑی ولنربل اس میں تھا میرے پوری فیملی سارا کچھ میری اپنی لائف بھی ظاہر ہتی کیونکہ میں ویسے بھی کوئی یہ پروٹوکول یہ وہ میں تو اسکارٹ کی گاڑی بھی جو ہے وہ واپس بجوا دی ہوئی تھی اور میں جب اسلامات سے اپنے گاؤں جاتا تھا تو اپنی پرائیویٹ گاڑی میں خود گاڑی چلا کے میں چلا جاتا تھا میں اپنی حوالے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پھر ہمارے ایک ان کا نام چونکہ ان کی نوکری کا تقاضی ہے تو میں ان کا نام آپ کے سی کو سے نہیں شیئر کرنا چاہتا تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا ڈسٹک مینجمنٹ میں تھے وہ ڈسٹک ایڈم سیشن میں سوارے انہوں نے کہا سر کہ یہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے جنرل فیض حمید صاحب اور جو آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ایشیوز ہیں اس پر بات انہوں نے کیونکہ میں اپنے چیف جسٹس کو بھی یہ سارے چیزیں لکھ کر بھیجی تھیں پھر اس نے ظاہر ہے بیلے تو وہ ان کا ایک غیر سنجیدہ سا رویہ ہوا کرتا تانور کاسی صاحب کا پھر بھی ایک لیٹر فارورڈ کیا انہوں نے آئی جی کو اور باقی اس پہ تو وہ لیکن مجھے پولیس سے تو کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں تھا اسلام آباد کی پولیس والے تو ابھی تک میرا اسی طرح اترام کرتے ہیں جیسے میں شاید آفس میں ہوں اور اسی طرح باقی بھی ایڈمسٹریشن والے بھی اور سارے اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت احسان رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت سے اس آفس سے نکالے جانے کے بعد بھی نماز ہے تو وہ آئے ابتدائی طور پر اس سے پہلے ان کا ایک برگیڈیر صاحب تھے وہ سیکٹر کمانڈر تھے عرفان رامے صاحب تو وہ آئے تھے تو انہوں نے بقیدہ میں عمرہ کر کے واپس آیا تھا میرے مہمانوں کی موجودگی میں انہوں نے تھوڑی سی بتمیزی کی تھی اور میں نے انہیں یہ وہاں بھی کہا تھا کہ میں اگر چاہوں تو یہاں سے سیدھا میں آپ کو اڈیالا جیل بجوا سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کر رہا اس کی ایک اور بھی وجہ تھی وہ وجہ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میرے بڑے جو تھے انہوں نے میرے پیچھے کھڑا بھی نہیں ہونا تھا یعنی کہ ساکم نصار صاحب گرہ نے وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں انہوں نے کھڑا ہونا تھا بہت سارے لوگوں نے سوال کیا جی آپ چیف جسٹس کے نوٹس میں کیوں نہیں لائے فلان اپنے چیف جسٹس کے نوٹس میں لائے تو وہ انہوں نے ہنس کے ٹال دی اب ظاہر ہے جس پہ جو بیٹ رہی ہوتی ہے وہ ہی اس کی قیفیت کو سمجھ سکتا ہے وہ آئے ابتدائی طور پر پہلے انہوں نے اپنے اس برگیڈیر کے روئیے کی معذرت کی اور پھر ساتھ وہ آئے وہی جو میرے ایک ڈسٹرک ایڈم سٹیشن کے ایک صاحب تھے ان کی گاڑی میں آئے پیچھے کہیں کھڑے ہوں ان کے لوگ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا وہ صاحب ڈرائیو کر رہے تو یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ آئے بلکل ایک ہی گاڑی تھی اس کی اسلامباد ایڈم سٹیشن کی گاڑی تھی تو میں نے ظاہر ہے میں تو یہی سمجھا کہ وہ میرے انٹریسٹ میں آئے ہیں میری سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور ظاہر ہے جو کچھ اس وقت تک ہو چکا تھا وہ ان کے علمے تھا تو آہ انہوں نے کہا اچھا جی ہم یہ بیپ اپ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں فلان کرتے ہیں اس اس طریقے سے تو ہوگی تو پھر ایک جرنل انہوں نے آہ آہ بات کرنا شروع کی جی کہ سار یہ نارمل آہ کیا پروسیجر ہوتا ہے آہ جب اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ سے کسی کو سزا ہو جائے اور اور پھر ہائی کوٹ میں کیا ہوتا ہے میں نے کہا آپ کس کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں اس کے میں کہی اس کے تو ابھی ججمنٹ ہی نہیں آئی ابھی تو ٹرائل کوٹ ہو سکتا ہے بری کر رہی ہے اس طرح کی میں نے بات کی تو کہتے ہیں نہیں سر نہیں وہ تو تیہ ہو چکے ہو تو سزا تو ان کو ہونی ہونی ہے صرف کوانٹم کا بشو ہے تو اب ہم یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جب ہو جائے گا تو پھر ہائی کوٹ میں کیا ہوگا اچھا یہاں پہ میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ جو ہی پاناما سے ریلیٹڈ کیسز اسلام آباد ہائی کوٹ میں پٹیشنز وغیرہ آنا شروع ہی نا تو آل آف ایس ایڈن مجھے آہ ڈوین بینچ سے ہٹا دیا گیا الہیدہ کر دیا گیا اب آہ یہ آہ شاید کسی پاکستان کی کسی ہائی کوٹ میں یہ آہ ہوتا ہو یا شاید انڈیا کی بھی کسی ہائی کوٹ میں شاید ہی ایسا ہوتا ہو کہ چیف جسٹس خود بھی ڈی بی بھی نہیں بیٹھ رہا اور سینئر پیونی جج بھی نہیں ڈی بی کر رہا سینئر پیونی جج is always a چیف جسٹس in making ہم یہ کہتے ہیں اچھا آہ مجھے اور کوئی وجہ بھی نہیں میرا سارے کیسز میں کر رہا ہوں نیب کے کیسز میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں مرڈر ریفرنسز میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں جو آئی سی اے میں میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں میرے ساتھ مختلف میرے ساتھی ججز ہوتے تھے تو خیر تو میں کہا جی آپ کو اتنا کین انٹریسٹ ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ہائی کوٹ میں بھی کیا ہوتا ہے تو آپ کی لیگل ٹیم نے آپ کو بتائی ہوگا تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ بھی پھر مجھے کہتے ہیں کہ اچھا سر یہ بتائیں گر یہ آپ کے پاس اگر یہ کیس آتا ہے اپیل میں تو آپ کیا کریں گے فیض عمید صاحب نے کہا تو میں نے کہا جی میں اس سال کا جواب تو آپ کو بعد میں دوں گا پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے بنچ سے ہٹوایا کیوں ڈوین بنچ سے مجھے آپ لوگوں نے ہٹوایا کیوں اب انہوں نے ڈینائے نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ سر جو ہماری لیگل ٹیم ہے نیب کی اور باقی سارا تو ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرمنل کام کو سمجھنے والے اور تھوڑے سے پرو ڈیفنس جج جو ہیں وہ شوقت عزیز صدیقی صاحب ہیں وہ کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں تو اس لیے ان کے پاس کیسز نہیں جانے سے تو پھر کہتے ہیں ہم نے آپ کے بڑوں سے بات کی دے میڈ شور کہ آپ کو اس میں سے نکالا جائے ہمیں خبر ہے ہر خبر کی موسیقی موسیقی